ویلکم ٹو پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مدازیر میں ہم مبشر سو گئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آسٹریلیا سے آپ لوگ سیریز جد گئے اور ایک منٹ آپ سب کو سب سے پہلے یہ بھی بتائیں کہ ہیپی نوراتری ہاں ہیپی نوراتری آپ کو سب لوگوں کو مبارک ہو اب آتے ہیں یار پہلے اس کے لئے ایک الگ ویڈیو بھی لائیں گے لیکن اب آتے ہیں آسٹریلیا انڈیا کی اوپر بہت ہی کمال طریقے سے کل جو بھارت جیتا پہلے بہوو کی ویڈیو دیکھتے ہیں کمال سے ایکسپلین کرتے ہیں آسٹریلیا والا سوچی ہے واقعی انہیں بہت کمال ہے جب ہی دیکھتے ہیں کارل کرتے ہیں تریڈوں دیکھو پاکستان اور انگلینڈ کی اپار سفلتا کے بعد اب آسٹریلیا سے بھی پوچھنے کا موقع آ گیا ہے کیا بہوا یہی کی آسٹریلیا والا کنگاڑووں سوچی ہے نمسکار جہین میں ہوں رانک رانتانتر دیکھنا شروع کر چکے ہیں اور بھائی صاحب اس ٹائم ویسے تو میں سوچی ہے گھوم رہا ہوں کیا خوبصورت نظار دیکھنے کو ملے ہیں مجھے ہاں دو دن لیکن 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 پھر کل میں نے جب سوری کماری آدھ اور ویرات کولی کو بیٹن کرتے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اصلی نظارے تو کل ہیدر آباد میں آئی کراؤڈ نے دیکھے ہیں ایک مست ون مقابلے میں بڑی چیز کرتے ہوئے کل کولی اور سوریہ نے جو کیا ہے نا بھائی صاحب چھاتی چوڑا ہو گیا ہمارا ملہب آسٹریلیا کی گیند بازی کی کل کٹائی نہیں کری مزاک بنایا ہے سوری کماری آدھو نے مزاک ایک گوڈ لیندھ کی اچھی باؤنس والی گیند کو جو کی کمار کے اوپر سے تھی اس کو سوریہ نے جس طرح ایکسٹر کور کے اوپر سے کھیل کر ہیدر آباد کے بڑے سٹیڈیم کے سیکنڈ ٹیئر میں ڈیپاؤزٹ کیا نا بابا بھائی صاحب شاستروں میں اسے ہی پرفیکشن کہا گیا ہے اتنا مزا مجھے لال چٹنی کے ساتھ موموس کھانے میں بھی نہیں آتا جتنا مزا یہ شوٹ دیکھنے میں آیا اسی طرح کا مزا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا فینٹسی گیم کا ایک دم نیا روپ جہاں آپ جیت سکتے ہیں آئی فون گرافک کارڈ ہیڈ فون لیپ ٹاپ جیسے کول گیمیگ گیو ویڈ کیسے جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا شروع کرتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ ماچ میں کپتان روی چرمہ نے ٹوس جیتا اور پھر آسٹریلیا والوں کو بولا جاؤ جاؤ بیٹنگ کرو آسٹریلیا کی پاری کو آپ تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلا پارٹ تو شروعات ہے اس پارٹ میں کیمرن گرین نے بوال کٹا ہے بھائی صاحب آسٹریلیا یہاں سے واپس جا کر اپنے پوزیٹیو تلاشے گا تو اس میں سب سے آگے گرین بھائیہ کا نام آئے گا اس بندے نے جس طرح سے پاور پلے میں تڑھائی کرنی چالو کری ہے ورلڈ کپ میں ہر ٹیم کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اب آپ سمجھو آسٹریلیا کے جب 59 بنے تھے تب اس میں 50 تو گرین کی تھے ان کے 21 گیتوں میں بنایا گیا 52 رنوں نے کل صرف آسٹریلیا کے سکور بورٹ پر رن نہیں بڑھائیں دسمبر میں IPL کا آکشن ہونے والا ہے آپ ابھی یہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لو کیونکہ گرین پر اس آکشن میں ہرے ہرے نوٹ برسیں گے اور وہ کروڑپدی بن جائیں گے کیر جیسے ہی کیمرین گرین آؤٹ ہوئے آسٹریلیا پاری کا پارٹ 2 چالو ہو گیا یہاں پر آسٹریلیا والوں کو ملا دکھ درد کشت پین اور یہ دیا ان کو آکشن پٹیل نے اس سیریز کے ہر میچ میں سب سے بہترین بولر بن کر نکلے آکشن پٹیل سچ بتاؤں تو مجھے لگ رہا تھا کہ جڑے جا کو کون ہی ریپلیس کر پائے گا لیکن 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 اگر آکشن پٹیل اس طرح سے کھیلتے رہے تو میں اپنی اپنی اپینین بدل دوں گا آکشن نے اپنے پورے چار آؤر پھینکے اور اس میں ماتر تین تیس رن دے گا اور پھر شروع ہوا آسٹریلیا کی پاری کا پارٹ 3 ڈیتھ آؤر پورے بیس آؤر کا میچ تھا بھومنیش اور کمار واپس آ چکے تھے اور وہ انیس آؤر پٹوا پٹوا کے بور ہو چکے تھے تو اب کی بار انہوں نے اٹھاروہ پٹوا دیا اپنے تین اور میں بومرہ شرکمار نے 49 رن دیئے انجری سے واپسی کر رہے بومرہ بھی اپنے فل فلو میں نظر نہیں آ رہے اور وہ اپنے چار اور میں 50 رن کھا گئے ہرشل پٹیل نے آخری اور ٹھک ٹھک ڈالا اور آسٹریلیا ایک چیلنجنگ ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہو گیا اب اس میچ میں آپ نے بھی فینٹیسی ایپ پر اپنی ٹیم بنائی ہوگی اور پیسے بھی کمائے ہوں گے اور اگر فینٹیسی گیمنگ کا ایسا چسکہ آپ کو بھی ہے ہمارے جیسا تو پھر فٹا فٹ سے ڈسکرپشن میں جاؤ آپ کے لئے ایک سپیشل لنک دیا ہے فین کلاش اپ کا ڈاؤن لوڈ کر لو اس لنک پر کلک کر کے فین کلاش ایک ایسا پلاٹفارم ہے جو آپ کی گیمنگ نولیج کو ریوارڈ کرتا ہے چاہے آپ گیمر ہو یا نہیں ہو اسے کھیلنا بہت سمپل ہے یہاں پر آپ CSGO, BGMI, Free Fire جیسے گیمنگ کے فینٹیسی کانٹیسٹ کھیل سکتے ہیں یا تو یہاں پر آپ اپنی ٹیم بنا کر کسی کو کیاپٹن یا وائز کیاپٹن بنا دو ورنہ ایک اور بہت ہی جھکاس option ہے ایکسپرٹ اوپینین کا استعمال کر کے ایک آلرےڈی کریٹیٹ ٹیم لے لو لے لو بابا لے لو 75% جیتنے کا موقع ہے اس option کے ساتھ اور پھر جیتی ہوئی پرائز منی کو instantly withdraw بھی کر سکتے ہو ڈسکرپشن میں جو لنک دیا اس پر کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے پر 100 روپے کا جوائننگ بونس بھی مل جائے گا میرے دوست اوپر سے آئی فون گرافک کارڈ ہیڈ فون لابٹاپ جیسے cool gaming giveaways بھی جیت سکتے ہو اس لئے جلدی سے فین کلاش کو ڈاؤنلوڈ کرو اور ویڈیو میں آگے بڑھو جس طرح سے ہم نے آسٹیلیا کی پاری تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کری تھی اس طرح سے انڈیا کی چیز کو آپ دو کھلاڑیوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہو کیونکہ کل راول اور روی چھرما تو بڑی جلدی پویلین واپس لوٹ گئے تو پہلے کھلاڑی تو ہیں سوری کمار یادو ویسے تو میں روض سب اوٹ کر سوری نمسکار کرتا ہی ہوں لیکن جس دن سوریا بھائیا ایسا کھیل جاتے ہیں یا یہ کہیں کی پیل جاتے ہیں تو اگلے ہی دن میں ڈبل سوری نمسکار کرتا ہوں کیونکہ چمتکار کو تو نمسکار کرنا بھتا ہے سوری کمار یادو فیلال انٹرناشنل رانکنگ میں تیسرے نمبر پڑھیں لیکن میرے ساتھ سے ورلڈ کپ جب تک شروع ہوگا سوری کمار یادو اس میں نمبر ون بلے باز بن کر انٹر کریں گے کل ان کی پاری میں ہیلیکاپٹر شوٹ بھی تھا ان کی پاری میں نٹرار شوٹ بھی تھا اور ان کی پاری میں کئی ایسے شوٹ تھے جن کا نام کرن ہونا ابھی بھی باقی ہے چتریس گھنگو پہ انہوں نے سکسٹی نائن بنا کر انڈیا کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیا تھا لیکن گاڑی ڈرائیو کر کے فنشنگ لائن تک لے گئے انڈیا کے ہیرو نمبر دو ویرات کولی کئی لوگ ہیں جن کا بھنڈی رونا ابھی بھی چالو تھا کہ ویرات نے سنچری ماری تو کیا ماری افغانستان کے خلاف ایک بیکار میچ میں ہی ماری نہ بھئی نہ اس میچ میں پریشر تھا نہ ہم اس میچ میں چیز کر رہے تھے تو لو بھائی آسٹریلیا جیسی مضبور ٹیم کی خلاف ایک مصد وین مقابلے میں ویرات کولی نے ایک ایسی پاری کھیلی کی میری سوسائٹی میں دیوالی سے پہلے پٹا کے پھوٹ گئے آسٹریلیا کا ایک گیندباز نہیں تھا جو کولی کو پریشاک کر سکے اب تک کھیلے گئے آسٹریلیا کے خلاف سولہ میچوں میں ویرات کولی نے اپنی آٹھویں آف سنچری لگائی ہے پہلے اور کے بعد ہی کھیلنے آگے ویرات آخری اور تک کھیلے انڈیا کو آخری اور میں جتنے کے لیے گیارہ رن کی ضرورتی اور آخری اور کی پہلی بال پر چھککا لگا کر کولی نے گیم سیٹ کر ڈالا انہوں نے آٹھالیس گیندوں میں سکسٹی تری کی بہترین پاری کھیلی ماملہ دو گیندوں میں چار رن تک آ گیا تھا لیکن پنڈیا بھائی ابھی کر کے آنے باقی تھے انہوں نے سکی لاز بہت پر چوکہ لگایا اور سولہ گیندوں میں پچیس نٹ آٹ بنا کر انڈیا کو شنکھلا جتا گئے انڈیا نے لگا تار دسویں شنکھلا اپنے گھر پر جیت لی ہے اور گیارویں پرسن سے شروع ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ملیں گے کل ایک اور زبردست اس لیے کے ساتھ ہوئی کائز یہ ویڈیو ختم مزا آگیا بھائی میں آپ کو ایک بات بولوں جس وقت میں ریل ایک دیکھ رہا تھا اسٹرگرام پہ جس وقت وہ آیا نا ہردیک پانڈا وہ اس طرح کرتے ہیں میں دیکھ لوں گا دیکھ لوں گا اور کیا کانفیڈنس ہے سیدھا بھائی چوکا مار گا یار میں بتایا نا جب ایک وائڈ تھی نا لاسٹ آور میں چوتھی بال وائڈ تھی تو وہ امپائر نے وائڈ نہیں دی تو وہ اس کی طرح دیکھتے ہیں وہ دوسرے ڈی کے بوس منیش کارتے وہ دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں اسی طرح ہاتھ دیکھ پڑ گیا کہتا ہے میں دیکھ لوں گا بے فکروں میں بے فکر رہا ہے بہت کانفیڈنس تھا وہ بہت کانفیڈنس تھا پھر وہ چوکا لگ گیا انہوں نے بہت اچھا طریقے سے اور یار کیا کمال کا بھائی کھیلی انڈین ٹیم باز کر سوریہ کمار یادب نے میں کہتا ہوں جس طرح کی شورٹس ہماری ہیں وہ دیکھ نے لائیت تھی اتنا بڑا سٹیڈی ہوں میں اتنا بڑے سٹیڈی ہوں کبھی ہیلیکاپٹر کھوٹ لگ رہی ہے یہ مطلب بہت ہی سٹیڈی مان گئی ہے پرتکٹ پلیئر ہے اور پھر ویرات گولی سار نے شاندار واپسی کر کے ایک پریشر میچ میں انہوں نے جس طرح چیز کروایا مطلب لاسٹ میں آؤٹ ہویا لیکن انہوں نے اس ٹیم تک ایک پہلی بال پر چھکا مار کر انہوں نے گیم سب جو آورکار دیتی گیز آپ کا کہتے ہیں اپنی لائک کومنٹ سیکشن میں دیں ادھر یہ ویڈو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیارت میں کیسا لگا آپ کو یہ لازمی ہوتا ہی گا تو یار بھائی